بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے برج جوزہ جیمنائی کی آپ کے لئے ایسٹو کے حساب سے ستمبر دو ہزار اکیس کا مہنہ کیسا رہے گا اس ویڈیو سے وہ تمام دوست کا اعلان لے سکتے ہیں جن کے نام کا پہلا حرف کے یا کیوں سے شروع ہوتا ہے یا پھر جن کی ڈیٹ و برت کے حساب سے برج جوزہ بنتا ہے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ادوری انفرمیشن نہ لیا کریں اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا آپ کچھ ضروری باتیں مس کر دیتے ہیں شکریہ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس اور کیریئر کی جو دوست بزنس بیپار کرتے ہیں اس مہینے میں آپ کی کمنیکیشن لوگوں کے ساتھ اچھی ہوگی اس دوران آپ اپنے بزنس بیپار کو اچھے سے کر پائیں گے اور آپ کی انکم اچھی ہوگی اس مہینے کی سترہ تاریخ تک آپ من لگا کر اپنے سبھی کام احسن طریقے سے کر پائیں گے اس مہینے میں اگر آپ کسی سے پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں یا پھر نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس مہینے کے پہلے چھ سات دنوں میں کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ جو بھی کام کریں سو سمجھ کر اچھے سے کریں جو دوست کریٹیو ورک کرتے ہیں آپ کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا رہے گا اگر آپ کا پروپٹی سے جڑا کوئی کام ہے تو وہ بھی آپ اچھے سے کر پائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو فائدہ ہوگا اس دوران اگر آپ کا پروپٹی سے جڑا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس مہینے میں آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ کا پیسہ کسی جگہ رکا ہوا تھا تو وہ بھی ملنے کی امید ہے اس مہینے میں آپ کسی سے بھی بحث وغیرہ نہ کریں خاص طور سے شروع کے چھے دن کسی کے ساتھ کروا نہ بولیں تو اچھا رہے گا اور جو دوست سرکاری جوپ کرتے ہیں سترہ ستمبر تک آپ اچھی خاصی محنت کریں گے اور آپ کو اس کا اچھا پھل بھی ملے گا اور سترہ ستمبر کے بعد کچھ دوستوں کا پرموشن ہو سکتا ہے یعنی جن دوستوں کا بوس ان سے خوش ہے اس دوران ان کی ترقی ہو سکتی ہے لیکن اس دوران آپ اپنی بولی کو میٹھا رکھیں اور ایگو میں نہ آئیں تو آپ کے لئے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ اور جو دوست پرائیویٹ جوپ کرتے ہیں آپ کے لئے بھی یہ مہینہ اچھا رہے گا اس مہینے میں چھوٹی موٹی رکاوٹ ہو سکتی ہے لیکن اوورال یہ مہینہ آپ کے لئے اچھا ہی رہے گا انشاءاللہ اب بات کرتے ہیں تعلیم کی تو یہ مہینہ آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا اس دوران آپ من لگا کر پڑھائی کریں انشاءاللہ آپ کو دکت نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں فیملی اور شادی شدہ لائف کی اس دوران آپ کا گھر کے کاموں میں کافی رجان رہے گا جو دوست شادی شدہ ہیں اس دوران آپ کا اپنی اولاد کی طرف بھی زیادہ رجان رہے گا اس مہینے میں آپ کو اپنے گھر والوں کا ساتھ بھی ملے گا لیکن اس دوران آپ کی گھر والوں کے ساتھ تھوڑی سی بحث ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اس مہینے میں اگر آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ پیار محبت سے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دکت نہیں ہوگی اس مہینے میں شروع کے چھے دن کسی کے ساتھ تھوڑی انبن ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے تھوڑی احتیاط کریں اب بات کرتے ہیں صحت کی تو اس مہینے میں زیادہ بدپریہزی نہ کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی دکت نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں ان تاریخوں کی جو تھوڑی سی سلو ہو سکتی ہیں اس مہینے کی بارہ تیرہ تاریخ سولہ سترہ پچیس چھبیس ستائیس یہ تاریخیں تھوڑی سلو ہو سکتی ہیں اس دوران آپ اپنے بڑے اور ضروری کام نہ کریں اور احتیاط سے چلیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے شکریہ 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 شکریہ